بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسفی صاحب کو گزرے ہوئے تین سال ہوں گے لیکن آج بھی ان کے قصے اور جب تک اردو باقی ہے ہمیشہ یوسفی صاحب یاد کیے جاتے رہیں گے یوسفی صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری ایک ایسی زندگی کہ جو عزت شہرت اور اردو دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو بلی جاتی تھی وہاں یوسفی صاحب کا نام گیا یوسفی صاحب کی پہچان گئی اور یوسفی صاحب ہمیشہ پہچانے جاتے رہیں گے ہمارے درمیان آج وہ لوگ موجود ہیں کہ جو یوسفی صاحب کے گھر کے لوگوں کی طرح تھے ہم یوسفی صاحب کی یاد بنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ یوسفی صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اس بھرپور زندگی میں یہ سارے لوگ ہمیشہ ان کے ہمراہ رہے ہیں میرے درمیان بقابل احترام زہرہ نگاہ صاحبہ موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لندن میں بھی یوسفی صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا اور آپ آپ کے مختلف مضامین میں مختلف حوالوں سے آپ کا ذکر ملتا ہے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاطمہ حاصل موجود ہیں غزالہ رزوی موجود ہیں اور صدر آرٹس کونسل جناب محمد احمد شاہ صاحب موجود ہیں میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ صاحب سے ترخواست کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کا جو تعلق ہے آپ نے جس طرح سے یوسفی صاحب کے ساتھ زندگی گزاری جس طرح سے آپ نے ان کو بڑھتا اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے تاکہ ہم اس کرتیوں کو مزید آ بہت شکریہ میں تو اصل میں زہرہ پر کے ہوتے ہوئے اور پھر آن لائن ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب ہیں ڈاکٹر نمانو لکھ ہیں غزالہ کا بہت دیرینہ تعلق تھا تو بینہ شاہین ہیں پشاور سے ڈاکٹر قادمہ حاصل نے آخری وقت تک بہت ان کا ان کے ساتھ بہت بہت گزارا ہے تو میں تو بس ایک 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 ان کا تو میں مدہ اور ان کا عاشق اور ان سے جو تعلق تھا وہ بلکل ہم بچوں کی تبھی ٹریٹ کرتے تھے وہ ہمارے دوست بھی تھے اور وہ بہت ہی سخت گیر باس تو تھے ہی لیکن وہ مجلس کے اندر ایک بلکل مختلف آدمی ہوتے تھے لطیفے بھی سناتے تھے محبت بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے میں تو صرف بہت سارے شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ آج جس لائبریری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ لائبریری ہی شروع اس بات سے ہوئی ہے کہ مشتاک احمد یوسفی صاحب کی دس ہزار سے زیادہ نایاب کتاب ان کے کیسیٹس ان کی کلاسیکی موسیقی کی چیزیں وہ سارے کا سارا میں بنیادی طور پہ ان کے کمبے کا بھی شکریہ ادا اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں پھر اس لائبریری کا باقاعدہ افتتا ہونا ہے سروش صاحب ان کے ساب زیادہ یام موجود ہیں میں خاص طور پہ اس لیے بھی حاضر ہوا کہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے صحیح جگہ پہ ان کتابوں کا پچھایا اور خادمہ حسن جو اس کا وسیلہ بنی اور جنہوں نے کوشش کی میں ان کا بھی شکر گزاروں لیکن یہی اس کی مناسب جگہ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کی ذاتی لائبریری نہیں ہے یہ اس عظیم و شان شہر جس کا بہت بڑا عظیم ثقافتی درسہ ہے یہ اس کا ایک پبلک کا ادارہ ہے یہاں کے لوگوں کے رہنے کا تو یہاں پر آگے آنے والی نسلیں بچے طالب عظم وہ بھی اس اخیرے سے مستفید ہوتے رہیں گے یہ شکریہ پھر زارہ آپا جو آج کل بس بس زارہ آپا کے اپنے خاندان میں بھی کئی سارے اس طرح کے انہیں سانے بھی برداشت کرنے پڑے ہیں اور زارہ آپا کہیں آتی جاتی نہیں ہیں لیکن ہماری ان سے حجت بھی ہے اور محبت بھی ہے اور ہماری بڑی بھی ہیں تو کہیں ہم بھی ان سے وہ کر لیتے ہیں تو وہ میں بہنتا شکر گزاروں محترمہ زارہ نگاہ کا کہ اگر آج وہ یہاں تشریف نہ لاتی یوسفی صاحب کے پروڑیم میں تو اس کو اتنا اعتبار اور اتنی رانائی نہیں مل سکتی تھی جو آپ کے آنے سے ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ بھائی ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اعتقار بھائی کچھ زیادہ کہنا بیکار ہے ظاہر ہے کہ جو وہ رہے اور جس طرح سے انتقال ہوا اور ہم سبھی وہاں موجود تھے آسپٹل سے سب جگہ اور بیماری کے باوجود جس طرح فلائٹ لے کے یہاں آئے اور ساری زندگی بھی جس طرح یوسفی صاحب ان کا ساتھ رہا تو میں افتقار بھائی کا بھی بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر نومان علق کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں ربینہ شاہین کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں غزالہ کا مجھے پتہ ہے کہ ان کو بھی میں نے دیکھا جب بھی انہی کے گھر پہ اور جتنا ان کی قربت تھی اور جتنا یہ لیوریٹی بھی لیتی تھی لائڈ بھی کرتی تھی تو میں چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ صرف ان لوگوں کا پروگرام ہو کہ جو یوسفی صاحب کو باہر سے نہیں جانتے وہ مکمل طور پر یوسفی صاحب کی قربتوں میں رہے ہیں تو ڈاکٹر فاطمہ حسن کا دوبارہ شکریہ کہ اس پروگرام کو سجانے میں رابطے کرنے میں بھی اور یہ شکریہ تو میں ویسی ادا کر رہا ہوں حالانکہ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ یوسفی صاحب کی آج ہم مجلس یا جیشن یا ان کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ تو رہیں گے جیسے افتقار بھائی نہیں کہا ہے کہ اردو نصر میں بردہ غالب کے بعد سب سے بڑے نصرنگار جو ہیں وہ یوسفی صاحب ہیں وہ خود ہی بات کریں گے ان کے لیے مجھ پہ خاجہ نے کیا کا ان کے لیے زہیر ویدری نے کیا کا ان کے لیے ابن انشاء کیا کہتے تھے جو خود اتنے بڑے انشاء پرداز تھے تو بس میں ان شکریوں کے لیے آجر ہوا اور زارہ آپا یہ جوش ملی عبادی لا ابنیری کا پہلا پروگرام ہے جس میں پچیس ہزار کتابیں جمع ہو چکی ہیں اور اس کا فیتہ بھی موترمہ زارہ نگاہ کاٹیں گی تھوڑے عرصے کے بعد اور اس کا افتقار کریں گی لیکن ابھی اس کو ہم اور سجا رہے ہیں بنا رہے ہیں افتقار بھائی کو آن لائن کہہ رہا ہوں ابھی تاکہ وہ کمیٹمنٹ لے لی جائے کہ انہوں نے بھی وعدہ یہ کیا ہے کہ میری بھی بہت امدہ لیبریری جو ہے وہ آرچ کاؤنسل کے پاس آئے گی تو ابھی اگر چپ بھی رہیں گے وہ سنتو رہے ہوں گے تو یہ ہوگا تو بس میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا معتبر پینل ہے اس کے ساتھ گرتوگوں کا آغاز کریں بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا آپ تشریف لائے آپ تشریف لائے ہم نے اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے بڑا کوئی فارمل سا نہیں رہتا ہے اس لیے کہ یوسفی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلق رہا ہے جو زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائے وہ بیان ایک یوسفی صاحب تو کتابوں میں ہیں کہ جو سب پڑھ لیتے ہیں ساری اردو دینیا جانتی ہے جہاں جہاں بھی ا اردو پڑھی بولی اور سنی جاتی ہے وہاں یوسفی صاحب کو جانا جاتا ہے لیکن آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوسفی صاحب کو اندر سے دیکھا ہے باہر سے دیکھا ہے کہیں وہ لندن میں آپ کا ذکر کرتے ہیں وہ پانی کی بوندے گرنے پر کہیں پر وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ مسلمان کے گھر کی ریندی ہوئی سبزی اور ہندو کے گھر رسوئی کا گوشت اس طرح سے آپ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ریکارڈ پروگرام ہو اور یہ آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی ریک ریکارڈ ہو تو آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ حوالہ بن سکتی ہے کہ یوسفی صاحب کو کیسے دیکھ اسی طرح سے ہم افتقار بھائی سے پروگی لیں گے اسی طرح سے ڈاکٹر روبینہ شاہین کو ڈاکٹر تاریخ حبیب ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایمفل کا مقالہ یوسفی صاحب پہ لکھا تو ذرا پاس بات کا آغاز آپ سے دیکھئے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شرط رکھی ہے کہ یوسفی صاحب کی یا آپ جس طریقے سے آپ انہیں جانتی تھیں یا ک کی پسند کیا تھی یا رہتے کس طرح تھے تو یہ تو ہم لوگ سب ہی تقریباً تھوڑا بہت جانتے لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم اگر یوسفی صاحب کے بارے میں بات کریں حالانکہ ان کی تحریر کے اوپر تو بہت سے چیزیں لکھی گئیں لیکن بہت سے باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے انہی سے سنی اور انہی نے پھر ہمیں بتلایا کہ کس طرح سے وہ لکھتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں بہت سے قصے بس میں مجھے یاد آتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس طرح لکھتا ہوں میں آج آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا کیسے لکھتے ہیں آپ میں اس کرسی کاغذ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے کہا پھر کیسے لکھتے ہیں آپ تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو پہلے بتلاوں کہ میں کیسے لکھتا ہوں تو میں آپ کو یہ قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ میں لندن میں ایک بہت بڑے فیزیو تھرپس کے پاس گیا کیونکہ میرے پیٹ میں بہت درد تھا تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ میں نے کہا ویسے تو میں بینکر ہوں لیکن کبھی کبھی لکھتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ نے یہ بتلائی ہے کہ آپ کس طرح بیٹھ کے لکھتے ہیں تو کہ نے کہ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا فرش پہ ایک گھتنا میں نے رکھ دیا زمین پہ ایک گھتنا سیبہ رکھا اور تقریبہ نکڑوں بیٹھ کے جیسے نوشی لکھا کرتے تھے دوسرے گھٹ میں پہ میں نے کاغذ رکھا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا تو وہ مجھے بڑے حیرت سے پہلے تو دیکھتا رہا ہو اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا کیونکہ میرے حساب سے طور تک آپ کو زندہ رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو جو آدمی اس طرح بیٹھ کے لکھے اس کی ٹانگیں گھٹ میں اس کی ریڑ کی ہٹی ابھی تک کس طرح محفوظ ہے یہ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تو ہم نے سوترہ کے باتیں ہیں جب بات سے بات آتی ہے میری مشتر یہ ہے کہ یسوی صاحب نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا کہ ہم اور آپ جب جلسوں میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو بھی آپ کہیے لکھ کے کہیے یہ زبانی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میں نے سوچا تھا کچھ نوٹس بنا لے میں جو در لگ رہا تھا کہ کہیں وہاں میری ملاقات ہو تو کہیں یہ کیا کہ آپ نے لکھ کے بات نہیں کیا قصہ یہ ہے کہ میری ناجیز رائے میں مزاہ نگار یا تنز نگار جو ہوتے ہیں یہ عدب آلیہ کی سب سے مشکل صرف ہیں سب سے مشکل لوگ شائری کو کہتے ہیں دیکھیں شائر کے پاس تو بے شمار اوزار ہوتے ہیں استیارہ تشبیح تشبیح اور تنمی اور جو نام امیجری ہے اور سمجی ہے اور کیا کیا چیز ہیں لیکن جو نسر نگار ہوتا ہے اس کے پاس یہ تمام اوزار اتنے زیادہ نہیں ہوتے اسے تو ایک براہ راست گفتگو کرنی ہوتی ہے لوگوں سے اور نسر میں خوبصورتی کو میار کو سجاوت کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یوسی صاحب سے جب پوچھو تو کہہ دیتے تھے کہ نیایت انکساری سے صاحب ہم اہل زبان نہیں نہیں ہم تو وہاں راج پتانے وغیرہ کی بات کرنے لگتے تھے بلکہ یہاں تک مجھ سے کہا کہ جوش صاحب تو مجھے بہت عرصے تک گجراتی سمجھتے لیں تو میں نے کہا کہ خیر ہے مطلب یہ کہ گجرات میں بھی اردو بہت پڑی پھولی ہے کہ نے کہا کہ صاحب ہم اہل زبان نہیں ہیں لیکن جس طرح یوسی صاحب نے نسر لکھی اور جس انداز سے اس نسر کی معنویت کو ابھارا انہوں نے یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے یہ اہل زبان بھی نہیں کر پاتے ہیں ظاہر ہے کہ جو جو انہوں نے لکھا جس طرح سے لکھا پوچھا کہ یوسی صاحب ان کے معتقدین پوچھتے تھے کہ آپ کی کتاب نہیں آئی کتاب نہیں آئی تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ ابھی تو پال لگا دیا ہے بھائی کہ بعض وقت یہ پال چار چار پانچ پانچ سال چند لیکن اس پال میں سے جو پھر پھل نکلتا تھا وہ بڑا میٹھا اور رسدار اور خوبصورت پھل ہوتا ہے جس کی مٹھاس اور جس کا لطف برس برسہ برس تک لوگ جہیں ہوں برسہ برس تک جرابہ قائم ہے اور برسہ برس سے بڑھتا جا رہی ہے اس کی مٹھاس اس کی مٹھاس کسی طرح سے کم نہیں ہو رہی ہے لیکن غالب کا ایک بڑا اچھا مصرا ہے اور وہ مصرا ہے تو دیکھنے سیدھا سادھا لیکن وہ بات ہتمی ہے کہ چاہے آپ شیر لکھیں چاہے آپ نصر لکھیں چاہے آپ تنقید نگار ہوں مزانگار ہوں کو جو در ارض شوق حسن عادار بیدنس شرط اور یوسفی صاحب نے ہمیشہ اس بات کیوں پر عمل کیا انہوں نے کبھی لاپروائی سے کوئی چیز لکھی نہیں لکھی نہیں ایک ایک چیز کو کہتے ہیں ابھی تو خرات پر چڑھی ہوئی ہے ابھی کارخانے میں ہے ابھی صاحب اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس طرح کا بڑھتاؤ اپنی تحریر کے ساتھ بہت کم لوگوں کو محسر آتا ہے اور اندر بیٹھا جج آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ کچھ خامی ہے چاہے وہ مصور ہو چاہے وہ لکھنے ہوں کوئی بھی ہو تو یوسفی صاحب اپنے جج کی بات ہمیشہ سنتے تھے ہمیشہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ اپنے اندر بیٹھے جج کی بات سنتے ہیں جو ہمیں بتلاتا ہے کہ ابھی کام آپ کا ادھورہ ہے لیکن یوسفی صاحب سنتے ہیں لیکن ہم کئی لوگ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تو موجود ہیں کیا آپ لکھ کے لائیں ہیں اور یوسفی صاحب سے سامنے آپ کی گواہی میں نے لکھ کے صرف ایسے لائیں کہ میری عمر کا دور ایسا ہے کہ باتوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے جو قصہ کہنے بیٹھے اس کے دامن سے نئے قصے علشتے ہیں تو یوسفی صاحب اسی لئے کہتے تھے کہ زہرہ وین آپ لکھیں اور لکھ کے کہیں یہ ہم لوگ زبانی جو بات کر لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتی تو اسی لئے میرے حال سے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے بھی ہم کو نکال کے یہ دکھا ضرور دیا کہ وہ بھی کچھ لکھ کر لائیں ہیں تاکہ یہ بھی سند رہے اور بوقت ضرورت کام ہے تو وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے وہ یوسفی صاحب نے اپنے مشہور کریکٹر خان سیپ الملوک خان کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ شیر و شائری سے طبیعت نفور تھی ایک مرتبہ یار لوگوں نے ڈان اخبار کے سالانہ عظیم و ڈان مشاعرے میں دے جانا چاہا کسی طور رضمن نہ ہوئے ہمارے موں سے نکل گیا چھوڑو دی ٹکٹ زیادہ بک گئے ہیں اور جگہ تنگ تنگ فساد کا اندیشہ ہے اب مصر ہیں کہ ضرور جاؤں گا جگر کے ایک ایک شیر کی دات جماحی سے دی اور حفیظ کی رقاصہ کو تو خراتوں پر اٹھا لیا ہم نے ٹوکا دے کر کہا خان صاحب خراتے لینا آداب مشاعرہ کے خلاف ہے چمک کر بولے اردو کی تین چار غزنیں لگاتار توجہ سے سننو تو قسم خدا کی میری دب پتی اچھالا دی ہے لڑ صاحبہ آپ نے بڑی زندگی گزاری یوسفی صاحب کے ساتھ اور آخر وقت تک آپ ساتھ رہی اس دوران مطلب زندگی کے مختلف پہلو آپ کے پاس آشکار ہوئے ہوں گے جو میں خود بینکر ہوں اور میرے بہت جو میرے ڈائریکٹر بورڈ تھے وہ یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی نوکری کا آغاز یوسفی صاحب کے ماتحتی میں کیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ وہ بہت سخت ماتحت تھے مطلب بہت ڈسپلنڈ ماتحت تھے مطلب بہت ڈسپلنڈ بوس تھے اور وہ کسی کام میں کسی طرح کی کمی برداشت نہیں کرتے تھے تو آپ نے اتنی زندگی ان کے ساتھ گزاری ان کے ڈسپلنڈ زندگی کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے جو باتیں ہم شیئر کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ یا آئندہ آنے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یوسفی صاحب کیا تھے کس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے جی ڈوک صاحب آئندہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے بہت تھے لیکن وہ دوست بہت اچھے تھے وہ ہمارے بزرگ دوست ہیں میں نے اور غزالہ نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے ہم لوگ ایک دفعہ ان کے ساتھ امان گئے تھے اور میں ایک دفعہ لاہور میں جو ان کے ریکارڈنگ ہو رہی تھی جیو کے اس میں بھی ان کے ساتھ گئی تھی تو میں نے ان کو ایک بہت اچھا مشفق بزرگ دوست پایا اور ایک جو سب سے اچھی بات ان میں یہ تھی کہ وہ ہمیں صحیح مشورہ دیتے تھے جہاں روکنا ہے وہاں روکتے تھے جہاں ہم پر جملے لگانے وہاں جملے بھی لگاتے تھے مگر کبھی دل ازاری نہیں کی یوسفی صاحب کے مزہ کی ایک سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کا مزاق نہیں اڑاتے تھے وہ اپنا مزاق اڑاتے تھے اور جہاں انہیں دوسرے کی ضرورت ہوتی تھی انہوں نے پہلے ہی کتاب میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ مرزا عبدالود بیگ جو ہے وہ میرا حمزاد ہے تو وہ مرزا عبدالود کو اسے خود کو ٹارگٹ کر کے اور کبھی اس کو ٹارگٹ کر کے مزاہ اڑاتے تھے مقصد یہ تھا کہ اگر ہسنا ہے دوسروں پر ہسنا ہے تو خود پر نسو اور یہ بہت بڑی خوبی ہے اسی طرح وہ ایک بہت اچھے خاکہ نگار تھے تو خاکہ نگاری میں بھی انہوں نے کہیں بھی انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا ہے یعنی جو ان کی پوری کتاب ذرگزش جو ہے وہ ان کے ایک ایسے باس کی کہانی ہے کہ اگر وہ ذرا سا ڈس بیلنس کر دیتے تو اس بندے سے آپ کو نفرت ہونے لگتی لیکن وہ اس کے لیے محبت ہی پیدا کرتے چاہے مطلب آخری لائن تک اس سے محبت پیدا ہوئی جب تک وہ رخصت ہو رہا ہے تب تک اس سے محبت پیدا ہوئی ہے اور اس کا اتنا خوبصورت خاکہ چلتا ہے اسی طرح حویلی کا جو کردار ہے تو ان سے بھی کئی جگہ آنکھوں میں آسو آ جاتے اور یہ یوسری صاحب کا کمال تھا کہ جہاں آپ گرب کی اس انتہا پر پہنچے جہاں روتے ہیں لوگ وہاں پر وہ ہسا دیتے تھے اور جہاں آپ ہستے ہستے کئی مقام پر آپ کے آنکھوں سے آسو نکل آئے تو یہ جو یوسری صاحب کو کمال تھا اپنی کردار نگاری پر اور انسانی نفسیات پر الفاظ کی بات اور زبان پر دسترس کی بات تو جو زہرہ پر نے کی ہے بہت اچھی طرح انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح وہ اپنے ایک ایک لفظ پر گوھر کرتے تھے اور اس کی تصدیق بھی کرتے تھے وہ لوگوں سے بھی بات کرتے تھے کئی جگہ انہوں نے حوالے دیئے کہ میں بیگم سے پوچھتا تھا جو اہل زبان تھی نظر سانی جو کتاب پر ہوتی تھی وہ تو بیگم کی طرف سے ہوتی تھی اور نظر سالس پر کسی جمیل صاحب کی طرف سے ہمیشہ میرانیس نے بھی یہی کیا تھا میرانیس نے اپنے مرسیے میں لکھا ہے کہ میں ایک جگہ روگیا کے میں کیا لکھوں سندل سے مانگ ان کی بیگم نے بتایا کہ سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے یارب تولے پاک کی کھیتی ہری رہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے لیکن جو ذرگدشت میں آپ جسمی صاحب نے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یقب محرم کو پیدا ہوئے ستمہ ساتھا اور مادری زبان اگر کہا جائے تو میری بھی مارواری زبان جو ہیں وہ مادری زبان ہیں تو اس طرح سے میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہماری ٹیکنیکل ٹیم تاریخ حبیب صاحب کو لائن پر لے سکے کہ تاریخ حبیب صاحب سرگودہ میں ہوتے ہیں پنجاب یونسٹی صاحب نے فل کیا ڈاکٹر کر لیا ہے یوسفی صاحب کے حوالے سے کئی کتابیں لکھی ہیں آپ نے اور یوسفیات پر آپ کی کتاب ہے فکر و فند سوانے اس حوالے سے یوسفی صاحب کی کتاب یوسفی صاحب کے عمر کتاب لکھی ہے تو میں تاریخ حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ جو کچھ بھی آپ نے کام کیا ہے یا یوسفی صاحب کے حوالے سے جتنا بڑا کام ہے آپ کا اس حوالے سے کچھ ارشاد پرمائیں ڈاکٹر تاریخ حبیب صاحب جی اسلام علیکم والیکم سلام آپ کی آواز آ رہی ہے ہم سب تک اور ہم اتنگوش ہیں جی بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو شکر بھلا اے 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 جو اس کا قدر تارہا ہے اس قرازوں میں شاید پھر ایسی گستر اور ایسی شاندار گستر تبارہ بھی کی جائے گی جو انشتاعت آمد یوسفی نے پہلے فرمائی ہے اور ان کے ایک ایک جندے میں بی سیوں مطالب جو میں ہمیں پہلتے ہیں اس پر آمی جل کر کر اپنی جل کے خواب کرونا اے اپنی کتابوں کے بارے میں پڑھایا ہے تو مشتاہ کا تکی مسئولی صاحب پر تہنے میں بجاب اندرسٹی میں اور یوٹر پالج میں اپنے کا تاریل تھا تو مجھے بڑی کتاب دوہ کے بعد ہے مشتاہ کا موضوع جو ہے کہ اپنی تکیسز دیکھنے کا مجھے محصر ہے تو اس زمانے کی اس طرح سے ہم وہ بات ملتے نہیں پر بڑے آدم پر اور تمہارا چیلنس تھا یہ کہ میں مشتاہ کا مجھے یوسفی صاحب کی اگر ہر اپنے معلومات فراہمتہ سکیں تو پھر مجھے ڈکری ملے گی ورنہ میری ڈکری جو ہے وہ منتے کی یہ شرط قرار دے گئے تو یوسفی صاحب اپنے بی جی معاملات جہاں اور ہندگی کے بارے میں دیتے اور اس سے پہلے یہ معلومات ہم تک نہیں موجود کی ہم نہیں جانتے تھے میں باتیں میں نے پیش کی ہیں تو اس زمانے میں میں نے یہ ایم اے کا میرا تھیسس ہے پہلی بات تو یہ ہے یوسفیات کے نام سے یہ کتاب موجود ہے زمانے فکر اور فرق یوسفیات یہ میرا ایم اے کا مقالہ ہے اور یہ انیس سو پیچاند میں مکمل ہوا اس زمانے میں میں ایک رسالہ جو ہے وہ بھی جاری میں نے جب آپ کی آواز کٹ رہی ہے کچھ آپ کے مائک وغیرہ سیٹ کریں آپ کی آواز بہت کٹ کر آ رہی ہے جی میں کوشش کرتا ہوں یہ اس نیٹ کا پرابلم ہے جی جی ڈاوڈ سار جی ڈاوڈ سار ڈسکرنکٹ ہو گئے ہیں غزالہ رزبی ہمارے درمیان موجود ہیں شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا اور جو دو تین منٹ کی گفتگو اس لیے کہ آپ سے میرا تعلق ابھی کل ہی بنائے تو اس حوالے سے کہ تب یہ دو تین منٹ کی گفتگو جو آپ سے ہوئی وہ بھی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک جی ڈاوڈ سار غزالہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے جی ڈاوڈ سار آپ فرمائیے کچھ کوالیٹی بہتر ہوئی ہے آواز بھی جی 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 بہت شکریہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انیس سو پچانوے میں میں نے یہ موضوع پر اس موضوع پر کام کیا مشتاق ہماری یوسفی شخصیت پرفان اور بات میں یہ کتاب یوسفیات کے نام سے منظر عام پر آئی یوسفیات سوانے فکر اور فن تو مجھے یہ چیلنج تھا میرے لیے کہ میں مشتاق ہماری یوسفی کے سوانے کے بارے میں کچھ بتا سکوں تو مشتاق ہماری یوسفی صاحب ایک ایسے معشروف تھے جو بلکل ہی اس بارے میں بلکل کچھ نہیں بتایا کرتے تھے اور خدا نے انہیں غسن دے رکھا تھا اس نویت کا انہیں ناس جو ہیں وہ زیبا تھے تو بہرحال میں مشتاق ہماری یوسفی سے اس زمانے میں ملا تو اس زمانے میں میں نے ایک رسالہ میرا تھا شبیح کے نام سے تو کام کے تعرف کے والے سے چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان نے شبیح کا جو یہ مشتاق ہماری یوسفی نمبر ہے یہ پہلا مشتاق ہماری یوسفی نمبر ہے جو انیس سو پچانمے میں شائع ہوا یہ بیس تیس آٹھ کے کوئی کمو بیش ساڑھے تین سو صفحات پر مشتمل ہے تو پورے برے صغیر میں بھی اگر کہہ لیے جائے کہ یہ پہلا مشتاق ہماری یوسفی نمبر ہے تو خصوصی چمارہ ہے تو بے جا نہ ہوتا اس کے بعد میری ایک کتاب میں نے مرتب کی کتاب مشتاق احمد یوسفی چراغ تلے سے آبے گن تک مشتاق احمد یوسفی یہ میرے پس کنسر میں میرے لیے عزاز کی کی بات ہے تو یہ موجود ہے میں آپ کو یہ خابجیز کا دوسرا ایڈیشن ہے مشتاق احمد یوسفی چراغ تلے سے آبے گن تک یہ مرتبہ کتاب ہے اور یہ پاکستان میں پہنی مرتبہ کتاب ہے پھر یہ جو میرا مقالہ ہے یہ شائع ہوا یوسفی آپ کے نام سے تو یہ دنیا میں مشتاق احمد یوسفی صاحب پر پہلی کتاب ہے پوری دنیا میں مشتاق احمد یوسفی صاحب پر پہلی مکمل کتاب ہے یعنی طبعہ ذات جسانہ میں ہم کہتے ہیں تو پہلی مکمل کتاب ہے یہ پوری دنیا میں مرتبہ کتاب میری دنیا میں دوسری ہے اس لیے کہ پہلی کتاب بھارت سے شائع ہوئی تھی روسی ملک سے شائع ہوئی تھی مصر احمد ڈاکٹر مصر احمد نے اسے مرتب کیا تھا اور پھر جو ہے وہ میرے بہت ہی محترم جو ہے میں ذکر کروں گا جناب افتخار عارف یہاں پر تصریف فرما ہے اور میں کچھ حوالوں سے ان کا حسام مند انہوں نے ذکر کروں گا اس حوالے سے بھی تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جب وہ دوہزار آٹھ میں اکادمی عدبیات پاکستان کے صدر نشیم تھے تو اس وقت پاکستانی عدد کے میمار جو سیریز ہے اقادمی عددیات کی قطب کی اشارت کی تو اس میں انہوں نے مجھے یہ عزت پکشی کے مشتاق عامد یوسفی شخصیت اور فنڈ کے عنوان سے مجھ سے ایک کتاب جو ہے وہ مجھے لکھنے کا جو ہے وہ شرف بھی اثر آیا تو وہ کتاب دوہزار آٹھ میں منظر عام پر آئی یہ ترے پاس منظر میں یہ ترے پاس موجود ہے یہ افتخار عارف صاحب کی محبت اس میں شامل ہے اور نوازش ہے اور یہ کے پذیرائی کا جو عمل ہے تو یہ تیر کتابیں جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں میری مشتاق عامد یوسف کی حالے سے اور بعد میں دو کتابیں اور شایع ہوئی ہیں جو ان کے بعد ہیں تو یہ میرا کام ہے پہلت کو بنیادی اور یہ میرا ایم اے کا سارا کام ہے بعد میں امتل اور پی ایسٹی کا میرا الگ سے حضورات ہیں پی ایسٹی کا میں دوست احباب اور بہربان مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن ابھی میرے اس بائرے کے پروسس میں ہے انتظار میں ہوں تو مجھے ابھی جگری جو ہے پی ایسٹی کے لیے مشتاق عامد یوسفی صاحب خود ایک طفعہ انہوں نے مجھے ٹیلی فون ٹرال کی اور فرمانے لگے یہ بات ہوگی کوئی دو ہزار پانچ کی یا چھے کی دو ہزار چھے کی بات ہوگی یہ دو ہزار پانچ کی ہے تو مشتاق عامد یوسفی صاحب جو ہیں وہ فرمانے لگے اس میں یہ بات پانچ کی کہ تاریخ حبیب یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے یوسفی آر یہ دو ہزار تین میں شائع ہوئی تھی تو یہ جو آپ نے ڈاکٹریٹ کا مقالہ مجھ پر لکھا ہے اس میں ایک فلان بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو میں نے حضرت کی کہ سر میرا یہ ایمی کا مقالہ ہے یہ پی ایسٹی کا مقالہ نہیں ہے بھاران آج بھی اعتباد موضوع کے اعتباد سے یہ پہلی ہی کتاب ہے تو یہ تو ہے خان صاحب جو ہے اس حوالے سے مشتاقہ مزیوسی صاحب کر میرا کام اور میری تین مزید کتابیں جو ہیں وہ اس وقت یونیورسٹی کی جو مصفیات ہوتی ہیں میں اس وقت سرگودہ یونیورسٹی میں ہوں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں تو یہ یونیورسٹی کی اب جو حالیہ مصفیات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں آن لائن تو اس سے بھی زیادہ مصفیات ہیں تو بہرحال میری تین کتابیں اور جو ہیں ایک کتاب پلکل ہمیں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں لائن پہ اور ہم آگے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو جس طرح سے غزالہ رزبی صاحبہ آپ کی طرف میں آ رہا تھا کہ ہم بات بہی کریں گے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پروگرام کو ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جو یونیورسٹی صاحب کی یادوں کے حبالے سے ہو اور وہ یادوں کی کہہ گشان جگمگاتی رہے ان کی یادوں کی کہہ گشان جس طرح سے یہ ہے کہ وہ ہستے ہستے رولا دیتے تھے اور وہ رولاتے رولاتے ہسا دیتے تھے تو وہ کچھ گفتگو آپ بیان کریں مہار شکیہ شکیل صاحب جیسے کہ بھی آپ نے محفل کے آغاز میں کہا تھا کہ اردو کے حوالے سے یوسی صاحب کی خدمات کا ذکر کیا تھا اور اردو سے ان کی محبت ہم سب کے علم میں ہے کہ کس درجہ پہ پہنچی ہوئی تھی اور ایک مدد سے انہی نے انگریزی میں تقاریر محفلوں میں کرنا چھوڑ دی تھی اور میں اس بات کی وہ ہوں گواہ کے انڈس ویلی میں ان کی سالانہ پروگرام تھا اور وہاں سے انویٹیشن آیا وہ انگریزی میں پروگرام تھا تو یوسی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے تو ہم نے کہا یوسی صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں جائیں گے آپ کا اگنام لکھا ہو یہ سب کہ نہیں نہیں ان سے کہو کہ یہ اردو میں کریں پروگرام تو خیر بہرحال وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہاں تک بات پہنچائے گئی پروگرام اردو میں تبدیل کیا تو اس بہت انہی نے یہ کہا تھا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ ہم اتنی محبت ہے کہ محبت کی وجہ سے ہم اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم انگریزی بولنہ ہی نہیں چاہتے ہیں لیکن جتنی محبت یوسی صاحب کو مجھ سے تھی میں آپ کو بتاؤں شہر آپ اندازہ کر سکیں کہ میری بیٹی نے ایک کتاب لکھی تھی انگریزی پویٹری کی کتاب تھی اس کی فلڈز آف ڈیزرٹڈ ڈریمز شاہد نے اس کا ٹائٹل پیج پینٹ کیا تھا بہت مہربانی تھی شاہد کی تو سب میرے پیچھے پڑے تھے کہ ہم ان کو بلائیں یوسی صاحب کو میں بلاؤں کہ وہ محفل میں آ کے تقریر کریں میں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کہوں گی اس لئے کہ وہ انگریزی کی محفل ہے اور وہ انگریزی میں تقریر نہیں کریں گے تو میں انہیں ہرگز کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گی اور میں نے بس یوسی صاحب کو ایک جنرل سا بلاوا دیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے وہ آئے اور جب دو تین میمان تھے انہیں نے تقریر کر دی تو اس کے بعد جیسے انکان داز تھا دی میں دی میں چلتے ہو اس ٹیج کی طرف گئے تو میں چوکننا ہو گئی کہ کیا ہونے والا ہے مجھے کو سمجھ بھی نہیں آیا تو اس ٹیج پہ گیا اور انہوں نے انگریزی میں تقریر شروع گیا اور انہیں نے یہ کہا کہ انہیں نے کہا کہ آج ہم ہم چوون سال کے بعد انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں چوون سال کے بعد آپ دیکھیں ہیں اور پھر انہیں نے بے حد محبت اور بے حد شفقت سے ہمارے اور اپنے تعلق کا ذکر کیا کہ ہمارے خاندان کی طرح ہیں یہ ہماری بہادر بیٹی ہے اور یہ وہ بہت تعریفیں معارفیں اور پھر کتاب کے حوالے سے بھی بہت امدہ گفتگو کی تو ہم تو کونے میں کھڑے ہوئے روڑ دے رہے پورے رکھیں یہ کیا کیا یوسی صاحب نے ہم کیا کریں گے تو اس قسم کا ہمارا یوسی صاحب کا تعلق یہ تو خصوصیت ہے کہ وہ آنسوں نکال دیتے ہیں بہت آسانی سے بچوں کا سکت کرتے ہیں جو دلدل میں خود ہدا رہے ہیں ایسے پاتے ہیں بات یہ ہے یہ بات بھی لکھی گئی ہے اور یہ بات لوگے لکھی گئی ہے کہ ہر مزاہ نگار ایک دلِ گداز رکھتا ہے اور اس کو رکھنا چاہیے آنسوں سے پہلے مقالمہ ہوتا ہے اس کے بعد تہلی ایک خوش کر دینے والا جملہ تو یہ جیسے فاتمہ نے ایک بات سے بہت اچھی انہوں نے اس بات پہ توجہ دلائی وہ یہ کہ انہوں نے کبھی بھی یوسی صاحب کیا جہاں تک مجھے یاد ہے ممکن ہے میں غلط ہوں انہوں نے کبھی کسی قدرتی عیب کے بارے میں نزہ بھی یہ بات جو ہے یہ دردمند دل ہی کر سکتا ہے اور دوسرے اس سے لکھنے والے کیے تہذیب یافتہ ہونے کا بھی اندازہ ہونا ہے دیکھیں یہ مولانا رون نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے جو مجھے بالکل یوسف صاحب کے اوپر صادق آتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ذہانتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک اقتصابی ذہانت ہوتی ہیں جو لکھنے والے کو اپنے ماحول سے معاشرے سے کتابوں سے لوگوں سے مل کے حاصل ہوتی ہیں اور ایک خودرتی ذہانت جسے وجدانی ذہانت انہوں نے لکھا تو جو ذہانت حاصل کی جاتی ہے اقتصابی ذہانت ہوتی ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد اگر اس نہر کے معنید ہے جو گلی سے ہوتی ہے گھر میں آتی ہے اگر وہ نہر خوشک ہو جائے دروازہ بند لیکن جو وجدانی ذہانت ہے اس کا سرچشمہ لکھنے والے کے ذہن میں پھوٹتا اور شہر کے شہر سہراب کر دیتا ہے اور یوسفی صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں ذہانتیں تھیں اقتصابی بھی تھی اور وجدانی ذہانتیں اور یہ ردبہ ہر لکھنے والے کو نصیب نہیں ہوتا زرابر نومان الحق صاحب عالمی شہرت کی آپ نے دانے شہر ہیں آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم جو ہے نومان صاحب کو لے لے اور نومان صاحب یوسفی صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں بس یہ کہ ہم ٹائم کا تھوڑا سا خیال دکتے ہوئے کہ ہم پروگرام کو ایک ہنٹے کے اندر اس کو ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام ختم ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ نومان صاحب بھی جی سر جی میں بہت شکر گزار ہوں دکٹر فاطمہ حسن کہا کہ انہوں نے مجھے اس گفتگو میں شامل کر لیا میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے زہرہ آبا کے ہوتے ہوئے اور افتخار بھائی کے ہوتے ہوئے میری کیا حیثیت ہے کہ میں بات کروں یوسف صاحب کے بارے میں آپ نے موقع معلوم ہے کہ غالباً یہ بات اپنی انشاء نے کہی تھی کہ ہم ذرافت نگاری کے اہد یوسفی میں جی رہے اہد یوسفی میں جی رہے اچھا یوسف صاحب کو ایک اہد کہنا بہت سمجھداری کی بات تھی بہت گہری بات تھی اس لئے کہ واقعی وہ ایک پورا اہد تھے ان کی تحریروں میں دریچے کھلتے ہیں اور دریچے کھولئے تو پوری تحذیب اس کے پیچھے نظر آتی ہے روایتیں تیوہار بخری میں برس کو کیا سوچتے ہیں جانوروں کے بارے میں شادی ہو دیر دوڑھا کے چہرے پر سہرہ ہوتا ہے یہ ساری تمام چیزیں ان کے ہاں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یوسف صاحب کی تحریر یہ دریچے کھول گیا جائے تو پوری ثقابتی تحریر جو ہند اسلامی تحذیب ہے وہ ہم کو مل جائے گی اچھا ایک بات دو باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں جو مجھ یاد آرہیں میں میں ارض کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ یوسف صاحب زبان کی معاملے میں بہت محتاط تھے بے حد محتاط تھے اور زبان کی مہاورے روز مرہ اس کی روایتیں اور ان کے حدود کا احترام کرتے جو انہوں نے ایک روان تحریر کو ارضاں کر دیا یہ بہت بڑا کام ہے ان کا اور کہیں گھر بھر نہیں کی میں نے یاد ہے کہ یہ دفعہ وہ لمس آئے ہوئے تھے تو میں نے ذکر چھوڑا بابا زہین شاہ تاجی کا تو کہنے لگے کہ بھئی وہ تو ہمارے قرآہیں ہیں یہی لفظ وہ بولیں ہمارے قرآہیں ہیں لیکن بابا زہین شاہ تاجی کبھی تاکر رائز پوتانے سے تھا تو میں نے کہا دیکھئے یہ یوسف صاحب بہت اچھے شاہر ہیں وہ ان کو میں نے ایک شعر سنایا وہ آئینہ کبھی ذرا پہ یہ شعر سنیئے وہ آئینہ کبھی مو دیکھتے تھے جس میں تم اپنا وہ آئینہ کبھی مو دیکھتے تھے جس میں تم اپنا لئے بیٹھا ہے آغوش تہی میں اک سے گم لئے بیٹھا ہے آغوش تہی میں اک سے گم تو کہہ لئے بیٹھا ہے آپ نے مجھے سند دے دی میں نے کہا یوسف صاحب کس بات کی سند دی نہیں وہ میری کتاب ہے نا آبے گم وہ آبے گم گشتہ ہونا چاہیے تھا اس کو میں نے آبے گم کہا ہے اب اک سے گم کہہ دیا بارہ صاحب نے تو وہ مجھے سند مل گئی آک سے گم گشتہ نہیں آک سے گم تو اتنی اتنی احضار جانتے ہیں کہ کچھ حصے یوسف صاحب کی تہلوے میں زمان کے بارے میں بھی ہیں ایسا ہے یوسف صاحب تہلو میں بیوی سے پوچھتا ہوں تو وہ میں میں تعلق ہیں فئیم میں آپ نے لصrendo کیaries پائم پر مائک پر ہورél مائک پر ہور لگانے سے گھلا ہورد گھلا ہورئے پیتر میں کھلا میں بیوی سے پوچھتا ہوں تو میں بیوی سے پوچھتا ہوں وہ کروں جب應該 میں فئیم کھلا سے پوچھتا ہوں آپ نے یہ لص protagonist سنا ہے تو وہ میں اپמ KHA получить مارسporter سنا ہے تو میں خوش ہو گیا میں نے کہا کہاں سنا ہے میں لگتا یہ کہاں سنا ہے تو انہوں نے کہا تم ہی سے تو سنا ہے آپ سے بے شمار دماغ سنا ہے تو انہوں نے بے شمار دماغ سنا ہے تو یہ ایک بہت اچھا جس طرح گریز ہوتا نا قصیدے میں اچھا جس طرح گریز ہے تو انہوں نے کہاں بھی گریز ہے تو انہوں نے کہاں بھی گریز ہے یہ بہت چاہتے ہیں اور اچھی باتیں سمجھیتا ہے باتیں کرتے ہیں میں ایک جگہ لکھا کہ خوش دلی کی ایک منزل بے ہیسی سے پہلے پڑتی اور ایک بے ہیسی کے بعد آتی تو میں نے مہنم سے بھری مہنمی سوال کیا کہ یوسف صاحب آپ کا کیا مطلب ہے کہ خوش دلی کی ایک منزل بے ہیسی سے پہلے پڑتی اور ایک بے ہیسی کے بعد آتی تو میں لگے کہ جتنی توجہ سے آپ نے پڑھا ہے میں نے اتنی توجہ سے لکھا نہیں مبارک بات دینی چاہیے مبارک بات دینی چاہیے عزب ہیسی تو باتیں کرتے ہیں کیا یہ خوش دلوع وقت جتestی توجہے ٹدم حسب اور یوسف شاہر دلح sommان بنیادرنتوراب تو میں دولور باتیں ایس فکر اس اور آپ کی اچھت سے کرنا رہے ہیں میں باتنےes اٹھا ٹم speciallyم کے اس طریقے میں چلٹےی گئر ت memb commando لجائش تو برنیم فعل آنیECHہ یہ احمد شاہ کا کمال ہے اس لائبریری کو بنانا اور مجھے کھچ کے لائے یہ دونوں زہرہ آپ پہ آئی اس تمہ خلاشی کے لیے معافی چاہتا ہوں بڑی بڑی نوازی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نشیب لائے تھے بہت بہت شکریہ نمان اللہ صاحب یہ احمد شاہ کی حسن کرشمہ ساز ہے جو لائبریری بھی بنا رہا ہے مجھے بھی کھچ کے لائے رہا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں کچھ کتابیں جو بہت نایاب قسم کی ہیں انعیت فرمائیں گے کبھی دوسرہ بھائی شاہد رسام موجود ہیں ہمارے درمیان شاہد رسام کا بھی بڑا تعلق رہا ہے اور آرس کونسر سے بھی شاہد سے بھی تعلق ہے کہ ہمارے آرٹس کونکہ اور جتنے بڑے آرٹس نہیں ہیں بشاہد کونکہ جو اس کی ساتھ ساتھ جو مرازم آپ کے رہے تعلق رہا آپ کا اور جو ایک جملہ کہہ کر پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ زرافہ وہ رشتوں میں گنھے ہوئے آتی تھے رشتوں سے جڑے ہوئے آتی تھے اور بالکل اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے والے آتی تھے نہیں نہیں وہ جیسے کہ غزالہ نے کہا کہ وہ ڈسپلن بہت تھے منتظم آدمی تھے تو انہوں نے زندگی کے ہر خانے میں بہت انتظام کے ساتھ انہوں نے زندگی بھی زادہ شاہد ہے آپ کی طرف جی بہت شکریہ یوسپی صاحب کے کام کے بارے میں تو زہرہ اپا اور اپنے استقار بھائی اور ڈاکٹر مرمان اور آپ سب لوگ گفتگو کری چکے ہیں اور مزید کریں گے میں ان کی کچھ چونکہ میری خوش تصیبی یہ ہے کہ مجھے باقاعدہ طور پر ان کی قربت محصر آئی اور بہت ہی یعنی پہلی ملاقات میں وہ مجھے پی لائیوری ملے گئے تھے اور تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں لوگ جانتے نہیں مثال کے طور پر مجھے اب تو خیر اس بات تو یقینی ہے اور یہ کھل کے بات ہے چیزیں ان کی جو تخلیقی کام جس طریقے سے انفولڈ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا تو اس کی خوشبہ مزید پھیلتی چلی جائے گی بڑے آدمی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے رکھتا ہے اور یوسفی صاحب نے یوسف صاحب کو ایک سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی عام آدمی کے لیے جو بہت قریب سے جا کے دیکھا وہ ایک انتہائی شفیق محبت کرنے والے دوست اور ایسی ایسی گر کی باتیں اتنی آسانی سے کہہ دیا اور سکھائیں انہوں نے مثال کے طور پر مجھ سے کہنے لگے کہ میرے رسامیاں ایک بات یاد رکھی میری پہلی ایگزیبیشن کے بعد کہ آپ کی چال تانگے میں بندے گھوڑے کی مانے دھونی چاہیئے جس کی آنکھوں پر پٹے پڑے گئے جس کو صرف منظم نظرہ جاتا ہے کیا کہنا پھر اسی طرح سے اپنے میری جو پہلی ایگزیبیشن ہوئی اب تمہیں خواب دکتا ہے تو نائنٹین نائنٹی فور میں اسی آرٹس کاؤنسل میں اس سے پہلے یوسفی صاحب کو کسی نے دیکھا نہیں تھا کسی پرگام میں تو انور بھائی اور وہ میں حق کا بکہ بالکل یعنی مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا یہ سب کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا اور بغیر کسی اس کے آکے یوسفی صاحب نے اس میں مزون پڑا بہت ہی شاندار اور انور بھائی اور سارے لوگ اور بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہنے لگے کہ بہت تاریخ ہوئی جس کے لائق میں ہرگز نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے تو کہنے لگے بھی رسامیہ تعلیقی گونچ پر کبھی نہیں جانا اس کی زندگی اتنی ہوتی ہے جتنی دیر یہ بچتی پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے پال لگانا سے کھایا پال لگانا تصویروں کو مجھ سے کہنے لگے اور پھر ایک اور چیز کہنے لگے کہ بھئی دیکھئے بات یاد رکھیے کہ اپنے میں نے کہا آپ ملتے کیوں یہ لوگوں سے بلکل آپ گوشہ نشین رہتے ہیں کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ رائٹر کا اس کی پڑھنے والے کے درمیان کتاب بھر کا اور دیکھنے والے کے درمیان تصویر بھر کا فاصلہ ہونا چاہتا ہے بہت اچھی میں اس طرح گفتگو میں بڑے کچھ باتیں کہ جاتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی ملاقات میمیٹرک میں تھا ایساق سوگی کی رندن سے آئے ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے کتاب دی اپنی اور اس پہ لکھا میں نے لکڑی کے اس کے اوپر ایک سکیج بنا کے دیا تھا اس پہ لکھا نقشوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں پوری رات میں سو نہیں پایا میں نے بلا پتے نہیں اس کا اچھ کوئی دھنگا نہیں بنا ہوگا بہت عرصے کے بعد جب مجھے حمد ہوئی ایک دن کسی میں نے ان سے پوچھا یو صاحب سے تو کہنا رہے کہ وہ تو اس لدم ہے وہ بسرہ یاد آگیا تھا تو لگ دیا اس لیادہ اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی ہم اپنے آپ کو تراشنے بھی لگے رہے کہ بھئی اپنے آپ کو کیا جائے لیکن آپ کو بھی تو محمیز ملی نا اس سے آپ کو بھی تو تراشنے کا موقع ملا نا اس جملے سے کوئی شبا کوئی شبا نہیں اور اس خاموشی سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ میری شادی تھی تو سب سے پہلے اس میں وہ موجود تھے غراب آپ بھی تھی اور تو سب سے پہلے موجود تھے بھئی آپ ہیں کہاں پہ اور یو صاحب آکے بیٹھے گئے کوئی نہیں خالی ٹنڈ تو میں جیسی پہنچا وہاں پہ میں نے کہا میں نے ان کی گھرموں بھاج لیا میں نے کہا کہلے گا گھر والوں کو سب سے پہلے ہونا چاہیے آخری میرے ایکزبیشن میں جبکہ کی طریق بھی بہتر نہیں تھی یہ کوئل گیلری میں میری ایکزبیشن تھی اس کی تسفیری بھی موجود تھے میں نے پاس تو وہ جو ہے اپنے اس میں شام یہ سروش بھائی ہے اور فاطمہ لے کر آئی تھی دوپیر سے تیار ہو کے بیٹھ گئے تو نہیں تو وہ بہتتا ہوں بہتتا ہوں بہت اور میری حوش نصیبی جو میں تو اللہ کا بہت شکرہ دا کرتا ہوں کہ میرے بچوں سے بہت اٹیش تھے آخری انتقال سے ایک دن پہلا ہے میری بیٹی کی سالگرہ انہوں نے منائی اور اپنے کےک کھاٹا کےک کھایا اور میری بیٹی کے ساتھ گفتوگ کرنے لگے تو سپورٹس کے اوپر گفتوگی شروع کردی اس نے سوال کیا جو ساب سے یہ بتائیے جو ساب کہ آپ نے جو ہے اب کوئی کھیل کھیلا تبھی کہ لگا اب ہم نے ایک ریس میں حصہ لیا تھا اور پھر دوڑتے رہے دوڑتے رہے ہم جب ہوا سانس پھولی آنکھیں بن کر کے ہمیں کسی گروہ نے بتایا تھا آنکھیں بن کر کے دوڑنا ہے لہذا جب آنکھیں کھولی تو پندرہ منٹ ہو گئے درے سخت دب تو بچوں کے ساتھ جو بڑے آدمی کا کمال تھا کہ عالم ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ اسی سطح پر آ کے بات کرتے تھے ہم جیسے کم علموں کے ساتھ وہ اس طرح سے گفتگو کرتے تھے اور کئی بہت صدیقے سے کبھی علمی روض نہیں دکھایا کبھی اپنی پوزیشن کا جتنے جتنی نالجھ تھی اس آپ کی اور کیسی کیسی چیزیں پھر میرے لئے تو میں سوچتا ہوں تو میرے تو آنکھیں بھر آتی ہیں ایک دن آخری زمانے میں کتابیں میں ان کی وہ کر رہا تھا ایک کتاب دیکھی تو اس میں سے میرا ایک انٹریویو اپنے قیچی سے کاٹھ کے انہوں نے کتاب میں رکھا اور اس پہ تارین آجی میں نے کہا یو صاحب یہ کیا کہ نے کہا آپ کی جو بھی چیز چھپتی ہے وہ میں اس طرح سے کتابوں میں رکھوں میں تو صراح پھوٹ پھوٹ کے روڑ میں شاہد بات یہ ہے کہ یہاں جملہ ہمیں کہنا چاہتے کہ ان کا برداؤ تھا چھوٹوں کے ساتھ برداؤں کے ساتھ جس طرح کہ تھا وہ ان کے خلوس اور محبت کی انتہا تھی اور اسی انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو جاننے پہچاننے کے لیے کسی بڑی بات کی ضرورت نہیں ہے انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کی ایک مثال میں بھی جب وہ بہت بیمار تھے اور کہیں نہیں جاتے تھے تو ایک کتاب انجومن کی طرف سے ڈاکٹر نومان الحق تو اس کتاب کی تقریب کے لیے وہ انجومن آئے اور وہ غالباً کسی تقریب میں ان کی آخری شرکت تھی اور پھر ہمیں یہ فکر تھی کہ شاید وہ بول نہیں پائیں گے لیکن بڑی اچھی دھوکی انہوں نے تو جس سے وہ محبت کرتے تھے انہوں کا مشویخ خاجہ صاحب سے تو بہت زیادہ لگاؤ تھا اور جب وہ دونوں آمنے سامنے ہوتے تھے تو ان کے جملے جملے بازی شاہین عوال صاحب لائن پہ ہے یہ دیکھ لیے بڑکر ربینہ شاہین لائن پہ اگر ہے تو نہیں ہم افتخار بائی کی طرف چلتے افتخار عارف صاحب موجود ہیں اور آپ سے بھی جو کوئی بات یہ کہنا عجیب ہوگا کہ آپ سے اس کی حساب کا کیا تعلق تھا تو افتخار عارف صاحب آپ کے ساتھ جو مراسم رہے جو تعلقات رہے پاکستان میں پاکستان سے باہر جس کا ذکر بار بار ہوتا رہا تو ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے تاکہ وہ تاریخ کے صفات میں وہ ساری چیزیں بھی محفوظ ہو جائیں اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہیں کہ یوسفی صاحب آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا یوسفی صاحب آپ کے ساتھ کیا تھے اور لوگوں کے ساتھ کیا تھے ذرا آپ بیٹھوئی ہیں وفتو کر رہی ہیں میں صرف ایک بات بہت احسان ہے کہ وہ ذاتی طور پر ہم ان کو جانتے تھے ہمیں ان کو دیکھا تھا اور ناوکت ان کے ساتھ گزارا تھا مانگر یوسفی صاحب ہمیشہ سے ایک طرح کے آتنی نہیں تھے اور ہمارے ہاں باتیں ایسی کی جاتی ہیں جبکلے جیسے کسی رفتت ہو جانے والے کے بارے میں کسی کے بھی بارے میں وہ سب تہا جا سکتا ہے جو جانے والے کے بارے میں کھا جاتا ہے وہی بات ہم زیاد کے بارے میں کہہ لیتے ہیں وہی بات ہم عمر کے بارے میں کہہ لیتے ہیں یوسفی صاحب ذرا مختلف آدمی تھے اور بہت ہی ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ آپ اس کا سہسری بیان کر دیں کہ وہ ایک بہت ہی ایک وضع کے کہہ رہے آدمی تھے ان کی شخصیت کی بے شمار رنگ وہ بے شمار جوز تھے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شاید یعنی بڑوں میں جیسے غالب ہیں یا امیر ہیں انہوں نے تو اپنے فن کے بارے میں لکھا ہے لیکن کسی اور دوسرے عدیب نے نصر نگاہد میں بھی اور شاید میں بھی اپنے فن کے بارے میں اور تخریخی عمل کے بارے میں اتنا نہیں لکھا اتنا ایوسی صاحب نے لکھا چنانچہ ہمیں دیکھنے کی شاید ضرورت ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا سرافت ان کی تحریروں سے کتنا ملتا ہے اور کیسا ملتا ہے یہی رہ جانا ہے باقی مصر نہیں ہے کہ میرے ساتھ ان کی محبت اور شفت اور میری گویا سرزنش اور میری تربیت یہ سب بہت ہم بات ہیں میرے لئے تو ظاہر اتنے سربایا ہے وہ لیکن اصلا بات تو یہ ہے کہ جو ان کی چار کتابیں ہیں وہی ہمارے لئے اور رہ جانے والی اور انہی کو باقی رکھا اور میں پہلے بھی ان کی زندگی میں میں نے یہ بات کہی تھی اور بلا خوف تذیر یہ بات میں کہتا ہوں کہ لہذا نصر نگار وہ ہمارے عہد کہ ہی نہیں ردو عذر کی تاریخ سب سے بڑے نصر نگار تھے غالب کے بعد اور شاید ان کا ابھی تک احسیت نصر نگار کے ان کو دخشو نہیں ہوتی جب بھی ہم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عہد کروئیہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ شکیب اچھا شاعر تھا کہ جان اچھے شاعر تھی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے چار شے سنا دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ کوئی اس کے کیوں اچھے شاعر تھے کیوں اچھے نصر نگار تھے کیوں بڑے نصر نگار تھے کیوں بڑے مزا نگار تھے دیکھئے عردو عذر کی تاریخ میں کبھی بے ایک ہوت اتنے بڑے مزا نگار ہی نہیں پیدا ہوئے جتنے عہد میں پیدا ہوئے اگر پترس بخاری اور زمین یافی اور ابن انشاء اور شبیخ رحمان وکرل محمد خان اور محمد خار وکرل وکرل رحمان خان اور وغیر وغیر آپ نام لے چلے جائیے دیکھیں ان سب کے ہوتے ہوئے سب سے بڑے وزا نگار کے طور پر آپ کے سامنے بغیر کسی تدردف کے کوئی بھی آدمی ہے وہ یہ کہہ رہے گا کہ اچھا ظاہر ہے کہ وزا نگار بہت بڑے بلاشتوا نصب نگار ساہد اسلوب نصب نگار بہت کم ہوئے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منٹ ساہد اسلوب نصب نگار کے یا انتظار حسین کے چار جنگرے پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ انتظار حسین کی تحریر منتظ انسٹی کے چار جنگرے پڑھ کے بتا سکتے ہیں بہت زیادہ ہمارے ہمارے نصب نگار نہیں ہوئے ابھی نومان ایک بات کہہ رہے تھی شمار ایسے لفظ ہیں پاکستانی زبانوں کے لفظوں خفانا ایسے خفانا جو تقلیخی عمل ترجز ہو جائے شاید کسی اور دوسرے عدیق پر اشتاری میں نصب میں نصیب اتنا اچھا مدرمندی جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور اپنی تحذیبوں سے مثلا تحذیب کیوں سندھ کی تحذیب کے حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے لکھتی ہیں یا صاحب کے حیرت مخت انخوا کے علاقے کے بارے میں جتنی باتیں انہوں نے جیسی باتیں انہوں نے لکھتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خود ان زمینوں کے رہنے والے بہت سے لوگ نے نہیں کیوں گی اچھا وہ رویہ بھی ان کا بہت کم لوگ ہمارے ہاں وہ عباد کہتی تھے کہ جہر کی بنیاد پر کوئی آدمی بہت شاعر نہیں ہو سکتا بہت نصر نگار نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے علم کی بنیاد پر بھی کوئی بہت بہت کام نہیں ہو سکتا مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت کم لوگ تاریخ میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مغربی عدب کا ایسا متعلق کر رکھا ہو جی ایسا مختصہ مدوس فیلک کیا ہوتا یہ بات نہیں صرف یہ حیومر سیٹائر کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں فیلوسفیکل ڈیسپلنس کے بارے لیٹرچرز کے بارے درامی کے بارے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی سامنے بیٹھ کر درامی میں بات کرنا چاہے مولان راک کرسکل درامی سے دیکھ اور چھے کر اور فیبسر تک آپ اگر یوشی صاحب سے بات کریں جتنے دل آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں میں سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں بلا خوف تردیق کہہ رہا ہوں کہ کون بھی آدمی برطانیہ کے قیام کے زمانے میں دیکھئے ایک یوشی صاحب وہ ہیں جو پچھتر برس کے بعد باپس آئے تھے تب ہوئے تھے اور یوشی صاحب وہ ہیں جو پچھتر سال سے پہلے اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے بڑے نہیں ہیں کہ برکو مختلف آدمی ہیں زہرہ نگاہ صاحب کے شہد تھے وہ ایک بہت بڑے سوئل سوئل تھے زہرہ آپ بتائیں گی کہ انج کی ملاقاتیں ان سے رہی کچھ زمانے میں انہوں کا مزاج کیسے تھا اور ان کی شخصیت کیسے تھی کسی بھی زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں عام نہیں ہونے دیا وہ ایک بہت ہی سیلیکٹر آدمی تھے اور یہ میں آپ سے جیسے میں کہتا ہوں میں دو آدمی اسے بہت سیخھا ماجید بھائی کو نمی کرتا ہم ایک دن ماجید صاحب رشن لی بھی محمد صاحب کے ہاں کھانے پر مجید ماجید بھائی ماجید بھائی رہما کہنے لگے وہ بہت بڑے آدمی تھے اس مولد کے اور انہوں نے کہا کہ کہ اس زمانے میں کچھ اور ہو گئے تو وہ کچھ بھائی تم کو کہنے لگے تو مار ام کو تو کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایسے ہے کہ میں آپ سے واقف نہیں ہوں اور ہم جوڑوں کچھ باتیں کر رہے تھے آپ آئے اور آپ نے گفتور شروع کی میں کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کی ہے یہ اس کو آپ تکبر نہیں ہے یہ ایک طرح کی کا وہ رکھ رکھاؤ ہے یا وہ طریقہ ہے ان کو معلوم صاحب دمکنہ تعریم تھے وہ دمکنہ اس آدمی میں ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا بلکل کہ وہ کوئی لخوت ہے یا حضور ہے یا کوئی تکبر کا اظہار کر رہا ہے نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس آدمی سے کس طرح کی مفتوق کرنی چاہیے کیسے مفتوق کرنی چاہیے وہ کھتے تھے ہم نے بے شمار باتیں ان سے سیکھ لی لیکن بلکل سامنے کی بات ہے مثلا کتابوں کو نام رکھنے کا طریقہ ہے مثلا ایک دن اس سے کہنے لگے کہ افتخاب یا وہ بہت شروع کا زمانہ تھا اور گردے کی سرگوزشت کشن جنر کی چھپے ہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ آگر یہ اس کتاب کا نام خرگوزشت تک کتنا اچھا ہوتا اور اب لیکشی اب ہم سوچتے ہیں کوئی خیال آتا ہے کہ آنکھیں خرگوزشت بہت اچھا تھا کہنے لگے اسی کو سوچ کر میں نے زرگوزشت کی کتاب کا نام رکھا اور اسی کو سوچ کر پھر آتاک بہت صاحب نے اپنی کتاب کا نام سوانے کا دوہر گوزشت رکھا اسی طریقے سے جیسے بہت یعنی خود ان کی کتاب کا نام کرتا ایک اچھا کہنے لگے کہ رات فرمان لگے کہ میں نے کتاب کا نام رکھا ہے سامن کا ایک شیئر ہے کہ بہت ہی مشہور شیئر ہیں کہ دارادت غنو دیم غنو دیم کہنے لگے غنو دیم غنو دیم دو جہاں اور اس کے بعد دارادت غنو دیم غنو دیم تو میں نے کہا کہ شور شدو اسخواب اعظم چشم کشو دیم دیدیم کے باقی شغل فتنہ غنو دیم تو میں نے کہا بہت ہی امتا ہے اور بہت ہی ہم نے تاریخ کی اور ہم کچھ بھی ہوئے اور یعنی اتمنان ہوگا تو بھئی نام ہو گیا صبح میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے ایسے خیال آیا تو میں نے کہا صرف ایک چھوٹی گزارش یہ ہے کہ غنو دیم غنو دیم سے وہ لوگ تو کچھ ہو لیں گے جن کو یہ شیع معلوم ہے لیکن اگر ان کو شیع نہیں معلوم تو وہ اس سے گویا متاثر نہیں سکتے آپ یقین کیجئے تھا کہ بغیر کسی تردود کے شام تک ان کا خیال بدل گیا تھا اور یہ آدھے گون تھے اس کے بعد انہوں نے نام تجمیز کیا جو بلوچستان کے ایک علاقے کی نسبت سے بھی ہے اور اس کے پیچھے تفصیل کی عمل کا استعارہ بھی ہے آدھے گون کس طریقے سے تفتیر وجود میں آتی ہے اچھا اگمہ سنگھ ہمارے یہاں بہت سے گوشت ہیں اور بجو بیٹھیں ان کے سامنے کتی ہزار دفعہ انہوں نے یہ بات کہی ہوئی تو انہوں نے دو سفرنامی لکھے تھے سات ثو سم تھی یہ زمانے میں وہ بور جاتے اور اور لائد بینک وہاں ہمارے میں olan ملک بھی آدم وجرین دست سے بھوچپوں میں سique بھوی ٹھے مناماتشوا در judicial اب وہ سفرنامی ج thronezDE ressort لیکن انہوں نے کیا پھا دیئے بچے منام لیکن کوئی ایک کہتری لکھے انہوں نے سفرنامی لکھے بلکہ اسی طریقے سے ایک انہوں نے ناوے شروع کیا تھا ایک روز اب اب میں آپ سے اس کے یہ بات کہہ رہا ہوں بوجود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سی باتیں منصوب کر کے کہنی جاتی ہیں مفید صاحب کی نظمت سے بہت سی باتیں ایک رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کہا ہی اور پھر وہ اس کو ڈاواز دے دیتے ہیں تو بیشمار ایسی باتیں ایک نوول ہوں نے لکھا ہے کہ مجھے فون کر کے کہا کہ افتخار مجھے کہتے ہیں بھرکدار ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوول مکمل نہیں ہوگا تو میں نے کہا کہ کیوں سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کو سلامت کی کہنے کہ دیکھو کتنے دن ہو گئے اور جو ہیرو ہے سالہ کل پیدا ہوا ہے ہیرو ہاں پیدا ہوا ہے تو یہ تب حجم ہوگا اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا اچھا یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اچھا جو نہیں ہوگا سات سو سفر یا دائی سو سفر یا تین سو سفر وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں تو کہاں ہیں اس کو اس کپٹا لگایا جانا چاہیے اسی طریقے سے ان کے بیشمار انہوں نے ان کو ایک شوق تھا تشویریں جمع کرنے کا تشویریں ریکارڈنس جمع کرنے کا ان کا ایک شوق کہ پھارے ریکارڈنس بہت ساری ہمارے پاس آ گئیں ان کے ریکارڈنس تو بہت ساری ہمارے پاس مل گئی ہیں دوسری بات میں نے ایک اور چھوٹی سی بات ان سے فاتحہ آزان سے کہیں کیونکہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں اس لیے میں ان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہوں ان کی بات اوپر لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی تھی یوسی صاحب اپنی کتابوں پر کچھ لکھتے تھے یعنی مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ ایک دن اسپتال میں تھے تو میں حاضری میں نے بھی تو انہوں نے کچھ جیسے چھپا لیا تو پھر میں بیٹھا اور بیٹھ کر جب جانے لگا تو کہنے لگے میں رکو اور میں رک گیا تو کہنے لگے کہ تم آئے تو میں کچھ پڑھ رہا تھا تو وہ میں نے تم سے کتاب چھپا لی اس لیے کہ تم مذہبی آجائی ہو وہ ان کے نام میں برا لگے اب انہوں نے وہ کتاب دکھائی اب میں نام اس کتاب کا نہیں لینا چاہتا ہوں تو اس کے حاشیے پر انہوں نے لکھا باتا اور جو کتاب وہ پڑھتے تھے اس کے حاشیوں پر سخصوص باتیں بھی لکھتے تھے یعنی سخصوص باتیں بھی لکھی جاتی ہیں کتابوں پر جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس کے حاشیے پر بعض اوقات ایسی باتیں لکھتے تھے تو بس انہوں نے اپنے لیے لکھتی تو اس کا خیال رکھا جانا چاہیے کتابیں جمع ہو گئی ہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کتابوں میں کوئی ایسی بات کو تو نہیں ہے پھر صرف کتابیں بتائیں گی کہ اس آدمی کے پرسمندر میں کیسے 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 مثلا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دس پندرہ بیس بھائیسوں میں انہوں نے گوشت کھانا چھو دیا تھا اور صرف سبزی کھاتے تو اب بجو اس کی گواہ ہے کہ یہ سبزی پڑھا کے ان کے لیے لے جاتی تھی اور وہ بدھس فیلوسفی پر جتنا ریلیونٹ مواد تھا وہ خریدتے تھے اور پڑھتے تھے مجھے تو میرے کرشتوں سے دراموں کا شوق نہیں تھا انہوں نے مجھ کو مار مار کے درامے دکھوائے اور وہ جانتے تھے کہ میں ظاہر ہے کہ ہماری پیچم صاحبہ کو کوئی درامے سے متسپی نہیں تھی تو مجھ کو تو جانا ہوتا ہوتا دراما دیکھنے وہ پہل دیکھاتے تھے یہ پہ دیکھ لو کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا تھا جب وہ کوئی بکشاپ پہ نہ جاتے ہو ہیچرزوں کا پسندیرہ بکشاپ تھا یہاں پر سیریس کتابیں آتے ہیں کسی بکشاپ پہ نہ جاتے ہو کسی آر گیرری میں نہ جاتے ہو یہ رسام بیٹے ہوئے ہیں بیٹے ہر ایڈزیبیشن میں جو بیٹرانیا میں لندن میں لگی ہو تھی ڈیو سیلطان کے لیے وہ ایک مسق بات تھی ہمارے کتنے شائر کتنے عدیب ہیں جو براموں سے بھی چسپی ہیں جنہیں برلیز دیکھی جاتے ہیں سٹیج کے تیرٹر پہنے اس طرح پہنے ہیں شادیر علی کھینڈ پہنے کی دوست تھے اور پسید کبھرائی سافر سے بھی ان کی دوستی تھی اور زمینہ آفنا سے بھی ان کی دوستی تھی اب تو شاہر ادیب کی دوستی ہوتی ہے اور ایک دوستی ہوتی ہے ایک دوستی ہوتی ہے مدال بی ایک دوستے کی ہوتی ہے شبیعہ آپ کا بہت تائم لی ہے ہم نے بڑے نوازش آتی ہے زراہ آپ اس کو تائم ہوا نہیں ہے بلکل صحیح ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اچھا ہے ہم اٹھا اٹھا رہا لیکن یہ کہ جتنی باتیں عارف نے کی ہیں بلکل صحیح ہے کہ ہم لوگوں کا بڑا اچھا زمانہ ان کے ساتھ گجرا لیکن یوسفی صاحب کو اللہ نے بہت اچھی عمرت فرمائی تھی اور انہوں جتنا کام وہ کر سکتے تھے آخر وقت تک انہوں نے کیا آخری دنوں میں ییسوی صاحب گوشہ نشین تھوڑے دن کے لیے ہو گئے تھے ان کے وسیع عریض خوبصورت بھر میں جو سب سے چھوٹا کمرہ تھا وہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا تو میں اکثر کہتی تھی کہ بھئی آپ بڑے کمرے میں کیوں نہیں رہتی تو کہتے بھئی بچے بھی کہتے ہیں لیکن ہمیں اس میں سکون ہیں اور پھر انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں اس گوشے میں ہم رخصت قافلے شاپ کی تیاری کرتے ہیں تو رخصت قافلے شاپ یہ فیساپ کا مصرہ ہے اور پھر کیا اس پر نظر کہ رخصت قافلے شاپ کی تیاری کا کہا نہیں کہا انہوں نے کہا بھئی اس گوشے میں ہم بیٹھ کے مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یوسف صاحب کو ایک عجیب و قریب اپنی ذات پر اعتماد حاصل تھا انہیں اس بات کا یقین تھا یقین کامل جسے کہنا چاہیے کہ وہ رخصت کے بعد بھی زندہ رہے ہیں یہ یقین ان کا اپنی ذات پر بڑا مضبوط تھا مبارک ہیں وہ لوگ جو جاتے جاتے ایسا سرمایہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس میں آنے والوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کا سوال نہیں ہے ایسے مذ Altern sine care آپ کا بہت بہت شکریہ خ zones garde صاحب ناؤš شارف صاحب ناؤ وہ بہت شکریہ اور میرے میمانے لائم پر صاحب کو لائم پر تھے ان کا بہت شکریہ دیفتحار عارف صاحب کا ڈاکٹر طارح کا اور نومان اللہس صاحب ک جس طرح سے میرہ و غالب کے زمانے کے لوگ اس بات پر فق کرتے ہوں گے کہ انہوں نے میرہ ووں کو دیکھا ہے انہوں نے غالب کو دیکھا ہے اسی طرح سے ہم اس بات پر فکر کرتے ہیں کہ ہم نے مشتاق حیمد یوسفی صاحب کو دیکھا ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے ہم نے ان سے ہاتھ ملایا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو سنا ہے یوسفی صاحب اردو زبان کے حوالے سے اپنی نصر کے حوالے سے اپنی کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ تا قیامت یاد رکھے جائیں آپ تمام خلاتین و دراتہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ